بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے دوستوں کا آپ کے ہسٹ کا سلام اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد پولیس کے انٹرویو جاری ہے تو اب تک جتنی بھی انٹرویو کے قویسٹن ہوئے میں نے تقریباً اپنی جو چینل پر ہے نہ اپلوڈ کیا آپ لوگوں نے اگر انٹرویو دینا ہے تو آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں بھی میں نے تقریباً آٹھ ستمبر کو جو قویسٹن پوچھے گئے انٹرویو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے والا ہوں اس کے علاوہ میں نے بہت سارے قویسٹن سکپ کر دی ہیں کیونکہ بہت تقریباً ریپیٹڈ ہے اس لیے میں ویڈیو بھی بہت زیادہ گیپ سے بنا رہا ہوں کیونکہ اب ریپیٹڈ قویسٹن تو میں بار بار ویڈیو میں ڈسکاس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے روکسٹن ہے کہ آپ پرانی ویڈیو دیکھیں آپ کو اگر فائدہ نہ ہو تو جرمانہ میرا اس کے بعد اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہوگا وہ بھی آپ کو میں جواب لازمی دوں گا آپ لوگوں سے چھوٹی قویسٹن ہے کہ مجھے آدھا منٹ دے دیں دیکھیں اب جیسے انٹیلیجنس بیرو کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں تیرہ سے لے کر انیس تک ہیں کہ اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے روکسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے آئی بی کے ٹیسٹ ہیں تو وہ اگر ٹیسٹ دے کر آتے ہیں تو جو قویسٹن ان کو یاد ہوتے ہیں وہ میرے سے شیئر کریں اس طرح لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے کتنا نمبر ہیں اور لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے پیپر آ رہا ہے مثال کے دور پر ہو سکتا ہے آپ کا تیرہ کی جگہ پندرہ سولہ کو ٹیسٹ ہو تو اگر آپ کا تیرہ کو بھی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کسی بھائی کا فائدہ سوچ کے اس کو بتانے کے لئے آپ نے مجھ سے قویسٹن شیئر کرنا ہے میں اس طرح سے ویڈیو بناوں گا ساتھ میں آپ کا کمنٹس ہوگا آپ کی تصویر شو کروں گا کہ اس بھائی نے مجھے یہ قویسٹن شیئر کیا اس کے علاوہ اگر اے ایس ایف پر میں آگے انٹرویو کی جو ہے بقاعدہ ویڈیو سٹارٹ کرنے والا کیونکہ یہ میری آج آخری ویڈیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو در کوششن ہے پاکستان میں سٹیل میل کہاں پر واقع ہے تو آپ کو بتا دوں جو سٹیل میل ہے پاکستان میں یہ کراچی میں واقع ہے یہ جو پورڈکاس میں اس کے قریب ہوتی ہے کیونکہ پورڈکاس میں اسی کے لئے بنائی گئی تھی سٹیل میل کے لئے اور یہ بنائی گئی تھی انیس سو تریتر کو اور کس کی کارپوریشن سے رشیہ کی مدد سے بنائی گئی تھی اور اس ٹیم ہمارے جو ملک کا کمانڈ تھی وہ جرفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے اس کے بعد کا کوششن ہے کہ سورت فاتحہ اور سورت اخلاص اس کا ترجمہ بتائیں دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو نہیں دینے والا کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے اس کے ترجمے کو تو آپ کو میں بتا دوں کہ سورت فاتحہ، سورت کوسر، سورت اخلاص تین جو یہ سورتیں ہیں ان کا ترجمہ بہت باہر پوچھا گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکیسٹ کروں گا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے جائیں حقیقتاً بہت باہر ریپیٹ ہو چکے اگر آپ کسی بھائی کو ڈاؤٹ ہے تو میں بھائیوں کے کامنٹس جو ہیں وہ آپ کو دکھا دوں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے تو آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کا ترجمہ پڑھ کر جائیں اس کے بعد کا کوششن ہے کہ چندری آر ٹو کا نام بتائیں اب یہ چندری آر ٹو کیا ہے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تھانا ابھی جو انڈیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے ریلیٹڈ جو ان کا میزائل یا پھر وہ جو راکٹ تھا اس کا نام چندری آر ٹو ایک نام رکھا گیا تھا اس کا جو اصل نام تھا وہ وکرم تھا آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے تقریبا یہ کوئی سوہ دو اڑھائی کلومیٹر رہ گیا تھا چاند سے فاصلہ اب نہ انڈیا اس کے ساتھ اپنا کنٹرول یا پھر جو کمیونکیشن رابطہ تھا وہ ختم کر چکا جس کی وجہ سے تقریبا انڈیا کا بہت بڑا لاس ہوا اور اس کی معیشت اور بھی نیچے آ گئی ہے اس کے بعد کا کوششن ہے کہ پاکستان کی سب سے تھنڈی جگہ کا نام بتائیں تو آپ کو بتاؤنا ہے کہ پاکستان میں سب سے تھنڈی جگہ جو ہے وہ ویسے تو سیاچین بنتی ہے ہماری لیکن ویسے عام روٹین میں پوچھ جاتی ہے رہنے کے لیے آسے تو وہ ہوتا ہے ہمارا سکردو ٹھیک ہے سکردو پاکستان کی سب سے تھنڈی جگہ ہے اور جیکوب آباد جو ہے وہ پاکستان کی سب سے گرم جگہ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد کا جو کسچن ہے دنیا کی سب سے چھوٹی کنٹری کس بریازم میں ہے تو یہ دیکھیں اب ساروں کو نام تو اس کا پتہ ہے کہ سب سے چھوٹی کنٹری جو ہے وہ ویٹیکن سیٹی ہے تو کسی کو اس کی لوگیشن کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو انہوں نے پوچھا کہ کس بریازم میں ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بریازم جو ہے نا یورپ میں ہے اور جو کنٹری ہے وہ ہے اٹلی اور اس کا جو کیپیٹل سیٹی ہے روم اس کے اندر ایک چھوٹی سی دائرے نماز چارچ بنا ہوا ہے اس پر یہ سیٹی جو ہے نا بنی ہوئی ہے تقریباً ایک ہزار یا دس ہزار میں کنفرم نہیں ہے ایک ہزار تھے کہ دس ہزار اس کی ٹوٹل عبادی ہے اس کے بعد کا کوششن ہے کہ چائنہ سی پیک کیوں بنانا چاہتا ہے دیکھیں چائنہ سی پیک اس لئے بنانا چاہتا ہے کہ جو اس کا علاقہ ہے نا سمندر کا تو وہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں جہاں پر تیل ہے سارا تیل جو ہے وہ تقریباً عرب ممالک میں دنیا کا پڑھا ہے تو اب وہ تیل لے جاتا تھا سمندر کے راستے ٹھیک ہے جب وہ سمندر کے راستے لے جاتا تھا تو اس کو بہت زیادہ اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیائے کرنا پڑھتا تھا جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا اس کو تیل کی کاسٹ بہت زیادہ مہنگی پڑھتی تھی ساتھ میں انڈیا کو جو نار تیسا تھا جہاں پر اس کا کیپیٹل سیڈی بیجنگ ہے تو وہ ترقی کرتا جا رہا ہے دن پر دن لیکن جو پاکستان کے ساتھ سعودرن ایڈیا لگتا ہے چائنہ کا وہ ترقی نہیں کر رہا ادھر پہاڑ ہیں بنجر زمینیں پڑی ہیں اور وہاں پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو اس طرف جو ہے نار ترن ایڈیا تقریبا جو چائنہ کا ہے اس طرف سے آدھے سے زیادہ برف سے بھی ڈھکا ہوا ہے تو اس وجہ سے چائنہ یہ سی پیک معاہدہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ بنانا چاہتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تو اس کا سفر جو ہے وہ کام ہو جائے گا ایک ٹائم بچ جائے گا دوسرا جو اس پہ کاسٹ آتی تھی وہ بچ جائے گا تیسرا یہ ہوگا کہ جو آئل ہوگا وہ سیف ہو جائے گا کیونکہ اب دیکھیں اگر بہری جو جہاز ہوتا ہے وہ ڈوب جائے تو اس پہ اتنا زیادہ تیل ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک بار ڈوب ہے تو کافی ملین نہیں بلین کا نقصان ایک ملک کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب دیکھیں یہ جو ہوگا ٹرکوں کے تھو آئے گا تو اگر ایک ٹرک کو کچھ ہوتا بھی ہے تو خدا نہ خواستہ باقی سارا تیل محفوظ رہ جائے گا اس وجہ سے چائنا جو ہے نا اس پر انویسٹ بھی کر رہا ہے اپنا نقصان بھی کر رہا ہے بنانے ہوئے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے جا کر اس سے بہت زیادہ اس کو فائدہ ہونے والا ہے اس کے بعد کا جو کسٹن ہے یہ غلط در ٹائپ ہوئے سب ہے سوری تو اب یہ بتا دوں کو کیا سی پیک سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا دیکھیں پاکستان کو فائدہ تو ہونے ہے کیونکہ دیکھیں ان کو ایک بنی بنائی ایک روڈ لنک مل جائے گا ساتھ میں ایک پروجیکٹ بن رہے ہیں جو عارضی طور پر ہیں لیکن عارضی طور بھی پاکستان کو اسٹیبلیشمنٹ بل جائے گی جسے اس پاکستان کی حکومت سٹیپ لے رہی ہے جس کی وجہ سے اب دیکھیں ان کو بھی کوئی ایک پروجیکٹ کا نام ہے سن رہا تھا تو مجھے نام یاد نہیں آرہا تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا بجلی بنائی ہے اسی سی پیک کے کوئی تھا پروجیکٹ ہے تو اب دیکھیں اس سے پاکستان کو بجلی ملنے ہے ساتھ میں سی پیک کا جو علاقہ بھی ہے وہ پاکستان میں آرہا ہے تو جو ان کی روڈ بھی روشن ہوئی کھڑی ہے تو وہ پاکستان کے حق میں ہے روڈ بنا پاکستان کے حق میں اور ساتھ میں ٹول ٹیکس جو ہوگا اس پر بھی پر جو ہوگا حصہ پاکستان کو ملے گا تو پاکستان کو تو ہر صورت میں فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کا قوصہ ہنا ہے کہ پاکستان نے یوم سیاہ کب منایا دیکھیں ابھی پاکستان نے یوم سیاہ جو منایا تھا وہ پندرہ اگست جس ٹیم جو بھارت ہے اپنے یوم ازادی منا رہا تھا تو پاکستان نے یوم سیاہ پاکستان میں منایا تھا وہ کشمیریوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے آئے دن کشمیر پر ظلم و ستم ڈا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہے کہ کشمیر کا جو آرٹیکل 371 تھا اے پینتیس تھا اور کشمیر کے جو حلات ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے انفرمیشن تھوڑی چی لے لینی ہے اس کے بعد کا قوصہ چین ہے کہ دنیا کا سب سے خوش کھیرہ کہاں پر واقع ہے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ساؤتھ مارا جو امریکہ بریازہ میں ہے اس میں چائل ایک سیٹی ہے جس کو چلی بھی بولتے ہیں چائل سیٹی ہے اس میں ایٹاکاما کے نام سے وہ ہے سہرہ جو دنیا کا سب سے زیادہ خوشک سہرہ ہے اور چائل کی ایک یہ وجہ ہے کہ وہ سارا تقریبا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے لاز پہ سارا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد کا قوصہ چین ہے کہ برازیل کنٹری کس وجہ سے مشہور ہے اور کہاں پر واقع ہے دیکھیں برازیل کنٹری جو ہے وہ کچھ مخصوص چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے پہلے تو کوئی بتا دوں کہ ابھی جو برازیل میں جنگل جنگل میں آگ لگ گئی تھی ایمازون کے جنگل تھے تو ادھر دیکھیں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا جنگلات کا تو اس صورت میں ان کو کچھ لون یا پھر کچھ فنڈ دیا جا رہا تھا کچھ ارگنیزیشن کی وجہ سے تو ان کا جو تھانا پریزیڈنٹ اس نے پہلے تو یہ لون وہ کر دیا ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد ایک مشہور یہ ہے کہ ایمازون جو دنیا کا سب سے بڑا نیو ریسرچ کے مطابق دریا ہے وہ بھی برازیل میں ہے ساتھ میں برازیل جو ہے وہ فوٹوال کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے ساتھ میں کہ یہ برازم ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑی کنٹری ہے اس وجہ سے مشہور ہے اب دیکھیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ کہاں پر واقع ہے ساؤتھ امریکہ میں یہ واقع ہے اس کے بعد کا کوئیشن ہے کہ ایف بی آر سٹینڈ فار یا اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا جو پہلے سٹینڈ فار پڑھ لیتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریوی نیو آپ کو ریوی نیو سے پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ اس کا جو وہ ہے نا کام وہ لوگوں سے چندہ ٹیکس اور اس طرح کی چیزیں جو انہیں وہ کلیکٹ کرنا اب جیسے دیکھیں تمام جو گورنمنٹ سرونٹ سے جن کی چالیس ہزار سے زیادہ تنخواہ تھی ان پر انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک ٹیکس لگا دیا تو ان کا کام ہے کہ ٹیکس وصول کرنا تمہارے جو یہ ایف بی آر کا ادارہ اس کا صرف یہی کام ہے کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا اور جو نئی دیر ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنا اس کے بعد کا کوسچن ہے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان تو یہ منسٹر کے بارے میں دیکھیں گورنمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ کوسچن ہو رہے ہیں تو انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ میرے خیال میں تو اجاز شاہ جو ہے وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر آف احمد اجاز شاہ اس کے بعد ہے کہ بلوچستان کا ساتھ اس کنٹری کا بارڈر لگتا ہے آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کے ساتھ پہلے تو ایک لگتا ہے سمندر ٹھیک ہے کنٹری کے علاوہ بھی سب سے زیادہ جو سمندر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے وہ تقریباً سات سو چالیس کے چالیس ہے اتنا کلومیٹر سمندر لگتا ہے بلوچستان کے ساتھ ساتھ میں جو ایران کا سارا علاقہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ علاقہ جو ہے غونستان کا وہ بھی بلوچستان کے پروونس کے ساتھ لگتا ہے اس کے بعد وارڈ وار ٹو جو تھی یا پھر وارڈ وار ماری جو تھی انتالیس میں جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ کس ملک کی وجہ سے شروع ہوئی تھی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وارڈ وار ٹو تھی انتالیس سے پنتالیس تک چھ سال تک جاری رہی تھی اور یہ جو شروع ہوئی تھی یہ جرمنی کی وجہ سے ہوئی تھی جرمنی کا جو اس ٹیم وہ کمانڈ تھا نا وہ تھا نازی پارٹی جو کہ جس کا وہ تھا کمانڈر ان چیف تھا وہ تھا ہٹلر تو اس ہٹلر نے پرتگال جو تھا اس پر حملہ یا پھر ایک بم گرا دیا تھا جس کی وجہ سے پھیلتی گئی بات اور جو ورڈ وار ٹو تھی اس کی ایک نظر ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنٹریوں کو نقصان کرنا اٹھانا پڑا تو یہ اور کسٹن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نیپولین کس کنٹری کا آرمی چیف تھا ورڈ وارڈ ٹو میں تو یہ ریشن ایک تھا جنہوں نے ہٹلر کو مارا تھا اصل میں انہی کی وجہ سے ہٹلر مارا گیا تھا یہ ریشن ایک کمانڈر تھا آرمی ان چیف چھوٹے سے کتگا تھا اس کے بعد ہے کہ ہٹلر کی پارٹی کا نام بتیں تو ہٹلر کی پارٹی کا نام آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نازی ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے بہت زیادہ کسٹنز جو ہیں یہ پیپرو میں بھی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے پی پی ایسی کسٹنز جو ہوتے ہیں اس کے بعد کا جو کسٹن ہے کہ یہ جو کرتارپور کس ڈسٹرک میں واقع ہے یہ یہاں پہ تھوڑی سی رائٹنگ میں مسئلہ ہوا ہے یہ ڈسٹرک لکھا ہوا ہے سسٹرک نہیں ہے تو یہ آپ کو بتا دوں میرے خیال میں سائیوال میں ہے کیونکہ جو گروہ نانک کی وہ ہے نا مزاریہ جس کو وہ جو کہتے ہیں سیکھ برادران کا وہ ہیں تو وہ سائیوال میں واقع ہے تو یہ کرتارپور بھی اسی طرف ہے تو میرے خیال میں یہ سائیوال میں ہے اگر کوئی بندہ ادھر کا دیکھ رہے تو مجھے بتا سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ حضرت عمر نے کس ڈیٹ کو وفات پائی تو ابھی دیکھیں پیچھے ریسنٹلی گزرائے کہ یکم حرم جو ہے نا ہمارے جو اسلامی کلینڈر کا پہلا دن ہوتا ہے اس دن حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد کا کوسٹن ہے کہ کربلا کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا تھا تو کربلا کا جو واقعہ تھا وہ 61 ہجری میں پیش آیا تھا تو آپ کو یہ بتانا پتا ہونا چاہے کیونکہ ابھی دیکھیں محرم کے دین چال رہے ہیں تو کوسٹن جو ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ بھی پوچھے جا رہے ہیں محرم سے ریلیٹڈ اس کے بعد ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنے عمر کی عمر میں شادت پائی تھی تو تقریباً 57 سال تھے پھر بھی آپ نے اس کو کنفرم کر لینا ہے کیونکہ 4 ہجری کو میرے خیال میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 61 ہجری کو جب کربلا کا واقعہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے درمیان جو واقعہ تقریباً ایسا بنتا ہے وہ 57 سال کا بنتا ہے تو آپ نے اس کو پھر بھی دیکھ لینا ہے میرے خیال میں 57 سال کی عمر میں شادت پائی تھی اس کے بعد کا کوشش ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ترجمہ کس زبان میں ہوا تو آپ لوگوں کو سب کو تقریباً پتا ہوگا پارسی میں ہوا تھا اور شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے کیا تھا اس کے بعد کا کوشش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ہجری کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ 11 ہجری کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور اس کے بعد جو تھی نا خلفاء کا دور شروع ہوا تھا 11 ہجری سے 13 ہجری تو جو تھی وہ عدد عبقر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا دور تھا اسی طرح سے آپ نے سارے جو ہیں ان کے خلفاء کے دور یہ پڑھ لینے ہیں پہلا خلفاء دوسرا خلفاء تیسرا خلفاء ان کا دور سارا جو آپ نے پڑھ لینے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس کے بعد کا کوشش ہے کہ بابر کس ملک میں دفن ہے آپ دیکھیں زہیر الدین بابر یہاں پوچھا گیا ہے میں نے تو سمپل لکھا ہے بابر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زہیر الدین بابر پہلے تو تھے کون یہ جو تھے نا ہمارے مغل امپائر ان کے مطلب انونٹر یا پھر فاؤنڈر جو تھے نا مغل امپائر کہ وہ یہی تھے انہی سے مغل امپائر شروع ہوئے تھے یہ تقریبا 1526 سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی تھی اور ان کی جو قبر یا پھر یہ کدھر دفن ہے تو یہ قابل میں جو کہ اغوانستان کا کیپٹل سٹی ہے اس کے بعد کا کوششن ہے کہ محسور کا شیر کون تھا تو محسور کا شیر یہ بہت زیادہ important question ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے important جو بھی تیسٹ ہوگا اس میں اس طرح کی question پوچھا جاتے ہیں تو یہ جو محسور کا شیر یا محسور کا باشاہ تھا یہ تھا ہمارا جو ٹیپو سلطان تھا نا وہ تھا کیونکہ یہ محسور ایک انڈیا کے علاقہ ہے اور جہاں پر جو تھے نا انگریزوں نے بہت کوشش کی تھی لیکن ان کو نہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکے تھے آخر کار ان کے اپنے بندوں نے بغاوت کی تھی اور جو انگریز تھے ان کے ساتھ مل کر ان کو شکست کا باعث بنے تھے اس کے بعد کا question ہے کہ انڈیا نے کس علاقے کے لوگوں کی nationality ختم کر دیا یہ question بھی چل رہا ہے کیونکہ recently انڈیا نے اسام جو تھی ان کے state جہاں پر تقریبا زیادہ لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے وہاں کے لوگوں کی nationality ختم کر دیا جس کی وجہ سے اب ان لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا ملک بدر ہونا پڑے گا ملک چھوڑنا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ملک میں جائیں یا پھر وہاں پر کیا کریں گے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا ان پر مختلف قسم کی case کر دیا جائیں گے جس کی وجہ سے اگر وہ ملک چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ جیلوں میں یا case بھگتے رہیں گے اس کے بعد کا question ہے کہ نظام شمسی میں سب سے بڑے سیارے کا نام بتائیں تو نظام شمسی کا آپ کو پتاونا چاہے کہ سب سے بڑا چھوٹا کیونس ہے اور سب سے قریب دنیا کے کونس ہے سارے جو information ہے نظام شمسی کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور نظام شمسی کا جو سب سے بڑا جو سیارہ ہے وہ ہے جوپیٹر اس کے بعد کا question تو نہیں کہہ سکتا ایک tricks اور tips کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا current government جو ہے نا اس کے تمام question read کر لینے جو current affair ہیں اس کے بعد جو ہے نا current capital جو ہے نا وہ آپ نے لازمی read کر لیں بہت زیادہ question capital اور current government سے آدھا آپ کا جو interview ہے نا وہ cover ہو جائے گا آدھا interview اسی سے پوچھا جا رہا ہے میں repeat نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو یہ question کہ اس سے بہت زیادہ question پوچھے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے چھوٹی request کروں گا کہ یار آپ لوگ capital لازمی پڑھیں government جو ہماری stem ہے اس کو بھی لازمی پڑھیں ٹھیک ہے add the last جن لوگوں نے ib میں apply کیا تھا ان کے test ہو رہے ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں نے test اپنے لازمی share کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے ساتھ میں اگر آپ asf کے interview کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ میری last video ہے اس پر اسلامواد police پر اور اس کے بعد میں اس پر ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ آگے جا کے interview بھی ختم ہو رہے ہیں اور مجھے question نہیں ملتے تو asf کی جن لوگوں نے تیاری کرنے وہ comment box میں اپنا کچھ بھی comments چھوڑیں گے تو میں دیکھوں گا تب بھی ویڈیو بناؤں گا ورنہ اس پر بھی ویڈیو cancel تو امید کروں گا آج چی ویڈیو اپ لوگوں کا اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا بیل آئیکن کو کلک کر کے جانا ورنہ ویڈیو کی نوٹفکیشن نہیں ملے گی اللہ حافظ